اس میں مسلمانوں طلاق کے بارے میں مسلمانوں میں تین طلاق مختар ہیں ایک ہے سنیوں کا کہ جو تین طلاق اکتا ہے ایک ہے اہل حدیث کا جو تین طلاق و ایک طلاق مختار اور ایک ہے شیعہ جو اکتن ہو یا ایک ہو نہیں مانتے جب تک کہ ان کے پاس ان کا جو کریخہ ہے کہ ان کے پاس جائے طلاق جاری ہونا وہ جب تک کہ جاری نہیں ہوا شوہر کے برنے سے تعلق ہوتا ہے جبکہ ان کا ادارہ جو بھی ہے وہ جاری کرنا ہے تو جب فین تعلق ہوتا ہے ہم یہ بول رہے ہیں کہ مذہبی آزادی کا مطلب یہ ہی ہے کہ جو جس پر عمد کرنا چاہتا کرنے ہم شیعہ کو مجبور نہیں کریں گے کہ تم ہمارے مسئلہ پر عمد کریں ایڈیا ایڈیوز کا مجبور نہیں کریں گے کہ تم ہمارے مطابق عمد کریں اسی طرح ہم بھی اقاعش کریں گے تو ہم کو مجبور نہیں کریں ہم کو مجبور کریں گے تو اب یہ عمل سجیوں سے چلا آ رہا ہے کہ انہوں اپنے مستر پر عمل کریں ہم اپنے مستر پر عمل کریں یہ اپنے مستر پر عمل کریں اس میں کوئی نہ گزا تھا نہ تناوتا نہ کوئی آپس میں چھوڑا ہے حکومت بلا وجہ کے اس میں مدافلت کرتے ہوئے یہ نکال رہے ہیں ہم عورتوں کو سولت دیکھتے ہیں تو بھئی سولت یہ جو ہے اس چیز میں سولت دینا چاہیتے ہیں تمہارے فرائش کیا ہے تمہارا معاملہ کیا ہے اب اگر قرآن اور حدیث کی تشریح حد اردنی کرنے لگے تو پھر مذہب راتے نہیں رہے پھر اتنے بڑے اسکادرس کی ضرورتی کی ہوئے اور اتنے مدھیداروں کی ضرورت نہیں ہے اگر میں یہ کہوں کہ سب امریکہ کا خانون ہم ہندوستانی بدل دیتے ہیں کیونکہ امریکہ کا خانون غلط ہے تو کیا بدل جاتا؟ بدل سکتے ہیں کیا امریکہ بری طاقت ہونے کے پاس ہندوستان کی کسی خان کو منصوب کر سکتا؟ بھونہ بری طاقت لیکن ہندوستان کی کسی خان کو بدل نہیں سکتا یہ ہندوستان پر ہندوستان کی پارلی منشی بدلی تو خان بڑے گا امریکہ کتنا بھی شہدوں نہیں بدلے گا تو جب ایک ملک میں بھی یہاں بھی انسان بستے ہیں وہاں بھی انسان بستے ہیں تو ایک حکمت اسے حکمت میں ہندوستان نہیں بدل سکتی تو پھر ایک مظر والا اسے مظر والے بھی ہوگا ہندوستان بدل سکتا؟ یہ سماجی انساف ہے یہ سماجی انساف نہیں ہے یہ بلکل اسلام سے مسلمان سے ہوگا ہے یہ سماجی انساف نہیں ہے یہ سماجی انساف نہیں ہے یہ سماجی انساف نہیں ہے